we have seen sas congruence rule اور کیا asa بھی ہوتا ہے تو asa congruence rule بھی دیکھ لیا ہے اس کے علاوہ اب دیکھئے sas congruence rule تو exam ہو گیا اور تیسرا کون سا aas بھی اسی کے پارٹ ہیں aas congruence rule یہ اچھی بات کہی سوریانس میں بلکل بلکل یہ سیمی ہے دو اینگل کے بعد سائد اور یا پھر دو اینگل کے بیچ میں چیزیں سیکنس بہنی چاہیے جیسے یہ دیکھو سوریانس نے ایک نئی بات بھی بتائی ہے کہ اگر یہ 50 ڈگری ہے اور یہ 50 ڈگری ہے اور یہ 90 ڈگری ہے اور یہ 90 ڈگری ہے اور یہ 40 ڈگری ہے تو سوریانس نے یہ بتایا ہے کہ aas کو کبھی بھی congruence rule نہ مانا جائے بتایا ہے یہ تیا جوduction ہے antoni aaa is not a congruence rule to key as a congruence rule آنیا کی نہیں اس تو ہی ہے اچھا اس ہے کیا اس ہے اس ہے اس ہے جیسے 40 ڈگری مہی نے بھی اس میں کلیر کر دیا ہے تو مہی کی بات ہی ٹھیک ہے کیونکہ نہیں نہیں آپ دیکھ رہے نا یہ مہی نے یہاں سے دیکھ کے بولا ہے کارتک it is not wrong مہی نے یہاں سے دیکھ کے بولا ہے کہ اس نہیں ہے تو آپ کے بک میں ہے تو پھر آپ اسے کیسے deny کر سکتے ہو سمجھ میں آئی بات کلیر ہو گیا کارتک بتائیے اب آپ ہی دیکھ لو مان لو جب یہاں پر آپ نے اس کو کٹ کیا اور پھر اس کے بعد یہاں سے ایسے کٹ کیا تو کٹ کرنے کے بعد اب پرارتھنا کے اوپر وہ یہاں بھی آرک بنا سکتی ہے 5 سنٹی میٹر کا تو ہو سکتا ہے کی نہیں بولو اب یہ دیکھ لیں اب یہ جیسے اس میں دو اینگل آتے ہیں اور ایک سائیڈ آئے گی تو یہ چیز دیکھیں اسے ایک نہیں ہے آرڈر دیکھو نا یہ بتاؤ یہ 40 ڈگری اور یہ 50 ڈگری اور یہ 40 ڈگری اور یہ 50 ڈگری اور یہ 5 سنٹی میٹر یہ کون سرول ہے تو یہ آس کونگوینسی ہے اور اگر کوئی اس طریقے سے کہہ دیں کی this is 40 ڈگری اور یہ 50 ڈگری this is 40 ڈگری this is 50 ڈگری اور this is 5 سنٹی میٹر تو یہ کون سی کونگوینسی ہے کیونکہ بیچ میں تو کیا کیا یہ سیم ہے کی different اس اس آرہا اور اس میں اس آرہا اور اس میں اس آرہا ہے تو different ہیں کی نہیں اس 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 کونگوینسی لیکن اگر اگر مان لی جی ایک اس طریقے کا ٹرینگل بنا ہے اور دوسرا اس طریقے کا ٹرینگل بنا ہے اور یہ 4 سنٹی میٹر ہے یہ 4 سنٹی میٹر ہے یہ 5 سنٹی میٹر ہے یہ 5 سنٹی میٹر ہے اور یہ 50 ڈگری ہے تو کیا یہ بھی آپ ہمیشہ ہوگی کیوں کی اگر آپ نے مان لیجیے پھائیو سینٹی میٹر بنا کے انگل لے لیا اور کٹ کر لیا تب تو صرف ملانا ملانا رہ جائے گا آپ کو تو وہ تو اس میں کوئی ڈاؤٹی نہیں رہا کہ وہ نہیں اب ہوگی 5 سنٹی بیٹر لو پھر ایک انگل بناو کٹ کرو اور ملا دو تو اس میں یہ بات نہیں ہوگی تو اے ایسا کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی لیکن ایسے ایس تو ہمیشہ ہوگی ایسے ایس تو ایکزیم ہے اسی کے بیسیس پہ تو پورا چپٹر چل رہا ہے اس کو تو ہمیشہ ہونا ہے رچس ابھی پڑھایا نہیں گیا رچس جب آئے گا تو دیکھیں گے تو اب ہم آتے ہیں ایسے ایسے ہوگا دو لوگوں نے ایک ایسا کام کیا پراثنہ نے اور ماہی نے سکس سکس سینٹی میٹر بنایا سکس سینٹی میٹر ماہی نے بولا پراثنہ سے کہ تم ایسا کرو یہاں سے فور سینٹی میٹر کٹ کرو تو پراثنہ نے کٹ کر دیا پھر بھائی نے کہا اب یہاں سے فائف سینٹی میٹر کٹ کرو تو پراثنہ نے یہاں سے فائف سینٹی میٹر کٹ کر دیا پھر بولا اب ملا دو اب یہ دونوں ڈاؤٹ میں ہیں کہ یہاں سے تو ہم نے فور سینٹی میٹر کٹ کیا ہے اور پراثنہ نے بھی یہاں سے فور سینٹی میٹر کٹ کیا ہے اور پراثنہ نے یہ فائف سینٹی میٹر کٹ کیا ہے تو آپ ان کی مدد کے لیے آئیے کی کیا ان دونوں کے فگر ایک دوسرے پر اور لائپ کریں گے تو کیا ٹریپل ایسے کانگوینسی ہو سکتی ہے ٹریپل ایس کانگوینسی اگر تینوں سائٹ سیم ہوں تو دیر اس نو چانس کی وہ اور لائپ نہیں کریں گے وہ کریں گے ہی کریں گے ٹھیک ہے اور اور آگے ہم ایک اور بھی کانگوینسی دیکھیں گے کی آر ایچ ایس مان لیجیے ایک سائیڈ لے لو ایک سائیڈ انہوں نے بھی لے لیا پھر انوراگ نے اس پہ نائنٹی لگری کھڑا کر دیا اور سوریانس نے بھی اس پہ نائنٹی لگری کھڑا کر دیا اچھا انوراگ نے بولا کی سوریانس ہے کی اب ایسا تم کرو یہاں پر نیڈل رکھ کر کے کمپاس سے اس میں سکھ سینٹی میٹر کٹ کرو تو یہ دونے تو پہلے ہی 5 سینٹی میٹر لے چکے ہیں اور ایک نائنٹی ڈگری لے لیا پھر سوریانس نے بھی کٹ کر دیا جیسے انوراگ میں کیا تھا پھر ملا دیا اب یہ بہت ہاں ان اے فکس ویدر دیر ٹرینگل سویل اوور لائپ اور نوٹ اگر کریں گے تو یہ ہو گیا رائٹ اینگل ایک ہو گیا رائٹ اینگل ایک ہو گئی سائیڈ اور ایک کیا ہائپوٹینیس ہو گیا نو یہ ہائپوٹینیس اور یہ سائیڈ ہو گیا اور یہ ایک اینگل ہو گیا رائٹ اینگل اسے کون سال کونگوانسی کریٹیریا کہیں گے ایکس کونگوانسی ایکس کونگوانسی ایکس اليگر ہیا Caiajز یہ ہے اب دیکھیں ان دونوں کی بات ہم بعد میں کریں گے اگلے ایکسرسائز میں ابھی نہیں کریں گے دیکھو now next is question number example 3 ہو گیا کیا کی نہیں ہوا ہے تو example 3 کرتے ہیں example to example 3 let us solve example 3 line segment AB is parallel تو AB line parallel CD کے یہ CD ہے AB parallel تو یہاں لکھئے AB and this is CD given کیا ہے AB is parallel to CD پھر آگے اسے ملایا بھی گیا ہے اور اس کو بھی ملا دیا گیا ہے اب دیکھیں O is midpoint of AD O تو اسے آدھا آدھا کارتا ہے آدھا 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 in in triangle A O B and triangle d O C یہ لیا مجھے مجھے بتائیے کیا AO DO کے equal ہے کیونکہ O is midpoint of AD midpoint midpoint of AD یہ midpoint ہو گیا اب جب دیکھیں کی اس کے علاوہ کیا AO B O AB کیا یہ angle اس کے equal ہو سکتا ہے کیونکہ line parallel تو اس لیے کہا جائے گا O AB O سے A چلو O AB اور اس کا counterpart angle کیونکہ جیسے یہاں سے یہاں چلا یہاں سے بھی یہاں اس طریقے سے یہاں چلو O سے D اور پھر C angle O D C جو ہو گیا اور ابھی اور ایک چیز چاہیے تو ہمیں چاہیے کیا ASA کچھ criteria بن سکتا ہے تو یہ angle بھی ہو سکتا ہے پھر ASA ASA بن جائے گا تو یہ angle کون سائی سے کیا لکھا جائے D O C ڈ 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 اے 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 اینگل سائیڈ اینگل اور پھر اسی طریقے سے اینگل سائیڈ اینگل سو بھائی اے اے ایس اے کانگوینسی کائی تیریہ پھر جو چیز اوپر لکھی تھی بس اسی کو لکھ دو یہ کہتے ہوئے کہ now these are congruent سمجھ میں آگئی بات سو اس طریقے سے یہ congruent ہو گیا ہنس proof اب سی پی سی اے دوسرا پارٹ سو سیکنڈ پارٹ کیا ہے یہ پروو کرو o is midpoint of bc to prove o is midpoint of bc o midpoint bc کا اس کو کسے کریں گے midpoint bc کا تو بائی سی پی سی ٹی لڑاو بائی سی پی سی ٹی آف ٹرینگل اے او بی کونگوین ٹو ٹرینگل ڈی او سی تو یہ مجھے بتاؤ کہ کیا اب midpoint of bc ہے تو کیا ڈو بی او سی کے ایک پل ہوگا کیونکہ باقی بچے ہوئے تین پارٹ بھی ایک پل ہوں گے تین پارٹ سے تو ہم نے ایسے لگا دیا تو ڈو بی ایس ایک پلس ٹو ڈو سی لیکن اس بی سی میں یادی کوئی کہے کی ڈو بی ایس ایک پلس ٹو ڈو سی تو اسے کیا پتا چلتا ہے ڈو سی او is midpoint of bc ہنس پرو較 ایکسرسائی 7.1 هاں بولیے کارٹے کی now in AC is equals to AD figure دیکھیں یہ دیکھو کہہ رہا ہے AC is equals to AD اور اور کیا کہہ رہا ہے given AC is equals to AD and AB bisect angle A AB AB bisect angle A angle A bisector ہے یعنی یہ angle اس کے ایک پڑھ ہوا تو میں انوراق اس میں کون سی congruenceی لگاؤں کہ یہ دونوں triangle congruence ہو جائیں ایسے اس نا صحیح کہہ رہے ہو تو now it's to prove تو ہمیں لگا کے بتا دینا ابھی تو مجھے پتا نہیں چل پا رہا آپ بتا دو گے تو مجھے پتا چل جائے گا ABC is congruent to triangle ABD تو کیا کیا چیز لکھوں بتاؤ میں وہ لکھتا چلا جاتا ہوں AC is equals to AD کیوں اچھا given کر دیا اور بتاؤ AB AB is equals to AB کیوں ہو جائے گا لکھو common اور بتاؤ تو CAB یعنی C سے پہلے A چلے اور پھر B CAB is equals to CAB C سے DAB DAB تو As AB is angle by sector of angle A تو کیا کیا چیز دیکھئے آپ نے یہ تو common ہو گیا S A S S A S صوبائی S A S S C congruency criteria 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 سے کیا ہو جائے گا triangle جو اوپر لکھا تھا وہی پھر سے لکھ لو ٹھیک ہے ABD hence بات سمجھ جاں گئی تو یہ پروو ہو گیا just take minute بات سو نیکسٹ کوش آر یو what can you say about بی سی این بی دی بی سی اور بی دی کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہو انوران کیوں سی پی سی تی سے باقی چیزیں جو بی سی ہے وہ بھی بی دی کے بی سی is equal to بی دی نیسٹ دیکھتے ہیں ناو ناو خوشن نمبر ٹو پہ آئیے کی یہ ہے a b c d is quadrilateral a b c d is quadrilateral یہ given ہے a b c d is quadrilateral lateral اور یہ دیا ہے کی a d is equal to b c یہ length اس کے equal ہے اور d a b d a b a poora angle اس پورے angle کے equal ہے angle d a b is equal to angle c b a c b a اور یہ بھی دیا ہے کی b c بولو یہ ساری چیزیں اس میں ہم کو اچھا اب یہ دیکھو کی اتنی ساری چیزیں ہم کو دی گئی ہیں کی ایسا ایسا ہے ڈاو لیٹ اس سی کی ایک منٹ تو یہ دیا گیا ہے کی ہمیں اپروو کرنا ہے کی یہ والا ٹرینگل ڈاو لے ایک یہ ٹرینگل ہے اور یہ پروو کرنا ہے یہ ٹرینگل اس کے اس والے ٹرینگل کے equal ہے یہ چیز پروو کرنا ہے تو ہمیں کیا پروو کرنا ہے پہلے پرارتھنا سے پوچھ رہتے ہیں proof to prove تو ٹرینگل equal بی دی اس ب ا ا چیز پروتھنا بتاو جلدہ تھوڑی مدد کرو کیسے کریں سب آپ پارتنا ہے کی نہیں چلو ٹھیک ہے ماہی آپ بتاؤ ای ڈی ای پس ٹو بی سی کیوں ہے چلو آگے بتائیے ڈی اے آپ اور آنگل بی اےur ہی اے بھی سی ایدھر نہیں بہلوں گی اے بھی سی بولنا ہے توあら بولو ہی در کے چیز ڈا اے اے آپ ہنگل بی اے ڈی اچھا ہے ڈی اے ڈی اچھا تھیک ہے آہ اے ڈی بتا دیا اور بی اے ڈی صحیح کہہ رہی ہو بی اے ڈی تو بی اے ڈی اور ادھر کیا بولوگی اے بی سی بلکل ویسے ہی چلنا اینگل اے بی سی اور تیسری چیز تیسری چیز کیا ہے بتاؤ بول ہاں بولو آپ بولو اور کھونسا ہے ڈی اے بی تو ہے نا ڈی اے بی وہ تو لکھ دیا نا سی بی تو یہ گیوین ہے یہ ہو گیا ہے اور یہ کیوں ہے کامن اب یہ کیا چیز بنی ہے یہ تو دونوں میں ایکوال ہو گیا تو کون سائز اس 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 بائی اس اس کانگوینسی کائی تیریہ سو نو بائی اس اس کانگوینسی ٹرائٹیریہ جو اوپر لکھا ہے اے بی ڈی it is کانگوینٹ ٹو ٹرینگل بی اے سی اور یہاں ایک لائن ہم لوگوں کی چھوٹ گئی ہے ان ٹرینگل اے بی ڈی اینڈ ٹرینگل بی اے سی یہ بھی لکھ دینا ان ٹرینگل اے بی سی سب سے اوپر جب پروف کرو تو یہ لکھا جاتا ہے کہ اس ٹرینگل میں ہم باگ کر رہے ہیں کن ٹرینگل میں we are discussing in which ٹرینگل in this ٹرینگل پھر یہ باگ کرو یہ سب میں لکھا جائے اے بی ڈی اے بی ڈی اے بی ڈی اچھا اب سیکنڈ پارٹ پہ آؤ بی ڈی اسے پروف کرنا ہے تو پروو بی ڈی اسے پروف کرنا ہے سو پروف سوریانگل کیا پروف ہوگا اس کا سو بائی سی پی سی تھی سے بی ڈی کس کے ایک پل ہو گیا اے سی کے ایک پل ہو گیا سو بتاہیے ہاں بوک کا 119 پیج کا سو ابھی تھرڈ کیا ہے اے بی ڈی اے بی ڈی ٹو پروو اسی میں بن جا رہی ہے اے بی ڈی اور بی اے سی بنی رہی ہے سیدھا سی پی سی تی بن رہی ہے تو اس لئے کیا ہو جائے گا بائی سی پی سی تی what will be the result سی پی سی تی سے سو بائی سی پی سی تی اے بی ڈی اے بی ڈی بی اے سی بی اے سی پروف سمجھ لوں پھر سر سمجھو یہ دیکھو آپ کیا کرو نا یہ چیز ہے اور یہ ایسے کر لو اور اس کو ایسے کر لو چوتھی سائی تو بھولی جاؤ اس کا تو کہیں رولی نہیں ہے یہ بتاؤ کہ کیا یہ دونوں ٹرینگل کانگروینٹ ہیں جس میں تین چیز تو آپ پروف کری چکے ہو اچھا یہ چیز کس کے ایک ولمانی ہے یہ چیز اس کے ایک ولمانی ہے اور یہ کامن ہے تو اب وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا اگر یہ دونوں ٹرینگل کانگروینٹ ہیں تو اس میں ہمارے پاس اے بی ڈی اے بی ڈی تو کہہ رہا ہے اس کا یہ والا انگل اور بی اے سی بی اے سی اس کا یہ والا انگل اس کے اس انگل کے ایک ولم ہوگا ابھی بھی نہ سمجھ میں آئے تو دونوں ٹرینگل کو الگ کر کے دیکھ لو ایک ٹرینگل یہ اور اسی کے ساتھ دوسرا ٹرینگل یہ تو یہ سائیڈ اس کے ایک ولم ہے اے بی اور یہ کیا ہے بتاؤ کیا یہ اے بی سی ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ بتاؤ یہ انگل پھر کیا اس کے بھی ایک پل ہوگا یہ تو اس کے ایک پل ہے کہہ رہا ہے تو ہم نے آپ کو بتا دیا یہ ایک پل ہے تو یہ اس کے ایک پل ہوگا ہوگا ہی کیونکہ چیزیں کانگروینٹ ہیں تو وہی چیز پوچھی جا رہی ہے کی اگر ٹو ٹرینگل سار ادر وائز آپ اس سے بھی دیکھ سکتے ہو اے بی ڈی آرہا ہے بی اے سی آرہا ہے کی نہیں اس میں کانگوینٹ سی میں تو جب اسی آرڈر میں آرہا ہے تو سی پی سی ٹی تو لگی جائے گی سی پی سی ٹی باقی سب چیزوں میں کیا سی پی سی ٹی سی ٹی سے اب اگر یہ دونوں ٹرینگل کانگوینٹ ہو چکے ہیں تو کیا سی پی سی ٹی سی ٹی سے کانسا ہے دوسرے ٹینگل یہ ہے آجا مجھے بتاؤ کی کیا کوئی کہہ دے یہ بلکل ایک جیسے ہیں اور پھر آپ سے پوچھے کوئی کی بتاؤ اگر ایک جیسے ہیں تو اس کا جو کرسپونڈنس ہے ڈی کیا وہ اس سی کے ایکول ہوگا تو تب ان کی پوزیشن دیکھ لینا کیا سی اور ڈی سی اور ڈی ایک ہی جگہ پہ ہیں کیا اگر تو تو کہہ دینا ہاں ایکول ہوگا کیونکہ کسی ٹینگل میں چھے چیزیں ہوتی ہیں سکس ٹینگس کیا کیا ہو سکتی ہیں تین اینگل اور کین سائٹس اور ہم نے صرف تھری کا یوز کیا ہے ایسے اس میں کتنے کا یوز کیا ہے تین کا باقی تین چیزوں کو بھی ایکول کیا جا سکتا ہے سی پی سی ٹی لگا کے کرسپونڈنگ پارٹس آف کانگوینٹ ٹینگل اگر دو ٹینگل کانگوینٹ ہو گئے تو یہ مان لیا جاتا ہے اس کی باقی تین چیز بھی ایکول ہوں گی تو کن چیزوں کا آپ نے استعمال نہیں کیا ہے وہ بھی ایکول مان لی جائیں گے کیونکہ جب ٹینگل ٹھیک 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 اور لیپ کر رہا ہے تو سب کچھ ایکول ہوگا تو پھر یہ اس کے ایکول ہوگا کی نہیں کرسپونڈنگ اور اسی طریقے سے اے بی ڈی یعنی بیچ کا بی اینگل اور اس کا بیچ کا یہ اینگل جرہ دیکھو اے بی ڈی یہ والا اینگل کہہ رہا ہے خیرہ جرہ یہ بتاؤ یہ والا ایکول ہوگا کیا اے بی ڈی کس کے بی اے سی اس کے تو بھی کیا ایکول ہو جائے گا کیونکہ اب یہ اس ٹرینگل کا پارٹ ہے تو ایکول نہیں ہو جائے گا تو اس کا بی اور اس کا اے ہے کی نہیں بی اے بھی بتایا تھا کہ نہیں کارٹک نے تو اس کا بی اینگل ادھر جاتا ہوا اس کا اے ادھر آتا ہوا وہ بھی تو ایکول ہوں گے کیونکہ یہ بلکل الگ الگ ہیں تو یہ سی پی سی ٹی اس لئے رگتی ہے آگے کے کوششن میں چیزیں اور کلیر ہوتی جائیں گی ہم بتائیں گے آپ کو تو کوششن نمبر 3 دیکھئے یہ دیا ہے کی AD and BC are equal perpendicular so ایک ہم نے figure لے لیا اور AD ایک perpendicular اور BC بھی perpendicular لیکن یہ equal ہیں پھر اس کو ملا ہی دیا گیا ہے تو it is B A D B C اور یہ 90 degree ہے اب تک آرہ چاہ سم نے سیکھا نہیں کچھ بھی سیکھا نہیں ہے پس اتنا دیکھا گیا ہے given only clock تو یہ چیز دی گئی ہے कि AD کس کے equal ہے BC کے اور ایک اور بات کئی گئی ہے angle O A D is a angle O B سب 90 ڈگری ہیں 90 ڈگری ہیں دونوں angle یہ بھی کہہ سکتے ہو O A perpendicular to AD اسے دوسری طریقے سے کہہ سکتے ہو O A perpendicular to AD اور کیا کہہ سکتے ہو شو سیڈی بائی سیکس اے بی سیڈی بائی سیکس اے بی اس کا مطلب کیا ہے کی سیڈی لائن اسے آدھا کر رہی ہے سیڈی خود بائی سیکس نہیں ہو رہی ہے سیڈی لائن اس کو آدھے میں ٹکڑے ٹکڑے کرے یہ چیز پروپ کرنا ہے یعنی او بی ایز ایکوز ٹو کیا آپ کو پروپ کرنا ہے کیا او ایز ایکوز ٹو او بی سیڈی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرے جیسے کوئی تلوار کسی چیز ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دے لہوکی کے بائی سیکس تلوار کا ٹکڑا ہو جائے سیڈی بائی سیکس سے بھی ایسا تو اب جڑا اس کا پروپ دیکھنا ہے تو پروپ بتاؤ سوریان بتائیے پروپ کی ان ٹرینگل کیا لکھیں بتاؤ جو ایک منٹ بھائی بتانے دو انہیں بتانے دو اے آپ سے جو پوچھا جا رہا ہے وہ بتاؤ ان ٹرینگل ان ٹرینگل بیو سی پہلے لینا چاہتے ہو پہلے ادھر والا لے لو بیو سی لے لے چلو ٹھیک ہے اے اے ڈی نا اے ڈی اور اب دوسرے سالو بیو سی ہاں ٹرینگل بیو سی اب جو بولنا ہے بولو سر اے ڈی اس اکواز ٹو بی بکاوز 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 اے ڈی اس اکواز ٹو بی سی بی سی ہاں کیوں ہے اے ڈی اے ڈی اگلی چیز بولو اور بتاؤ دی اے او دی اے او سی بی او یہ صحیح ہے دی اے او دی اے او سی بی او ایچ نائنٹی ڈگری گیوین بولو ایک اور کچھ بتاؤ ہاں بولو ہاں بولو بولو نہیں تو کارتک سے پوچھنا پڑے گا یہی تو پروپ کرنا ہے جو پروپ کرنا ہے وہ ہی لگ دھوگی یہ دیکھو سوریانس نے کریکٹ بتا دیا سوریانس نے سوریانس نے کلیر کر دیا سوریانس نے اب آپ لوگ کہاں ہو اس نے کہہ دیا یہ انگل بولا اگر اے 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 ایس لگاؤ اس نے کا ورٹیکلی اپوزیٹ انگل پر دھیان کیا جو نہیں دیا اسے ایک ورٹیکلی اپوزیٹ انگل پر آپ لوگ کا دھیان کہاں ہے اے 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 ایس اے 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 ایس چیزیں کلیر کر دی جو چیز نہیں دیتے اسے ایک ورٹیکل کرنے کیا فائدہ ہے اس کو ایک ورٹیکل کرو گے کوششن کر جائے گا آپ پھر سے ایک بار بولو سوریانس جو بولا ہے لیجے اسی کو بولا ابھی لکھا نہیں ہے کس کو ایک ویٹ کر رہے تھے کس کو ایک ورٹیکل کر دیا سے ایک ورٹیکل کر دیا سکتا ہے سکتا ہے اسی طرح چلا کرو جب دی سے او چلی ہیں تو سکتا ہے کیوں ایکل ہیں آئی ہرٹیکلی اپوزیٹ انگل پریٹیکل اپوزیٹ انگل پریٹیکل جب ایکوال ہوئی دیکھو اسی آرڈر ملو تو کیا کیا چیزیں ایکوال ہیں کون سکرائٹ ایڈیا لگا ہوئی سائد ایسے لگا ہوئی بڑھیا ہے ایسے لگا دو ایسے چیک ہے ہے وہی چیز یہ ماہی جو بول نہیں ہے ہے وہی چیز لیکن زیادہ پرچھلیت کون سا ہے اے 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 ایس کون ایک منٹ کونگوینسی کرائٹ ایڈیا تو کیا ہو جائے گا او اے ڈی اس کونگوینٹ ٹو ٹرینگل او بی سی یہ تو کونگوینٹ ہو گئے ابھی ہم سے پوچھا گیا ہے کی پروو کرو او اے ڈی کوس ٹو او بی چیک کر لیتے ہیں میں پھر سے فگر آپ کی مدد کیلئے بنا دوں یہ بنا دیا تو اب اس نے مجھے بتا دی یہ بی ہے یہ سی ہے یہ او ہے یہ دی ہے یہ اے ہے تو کیا سی پی سی ٹی اس چیز کو کلیر کر رہی ہے علاو کر رہی ہے کی او اے ڈی کوس ٹو او بی سو بائی سی پی سی ٹی جو بچے ہی تین پارٹ ہیں وہ بھی اکوال ہو جائیں گے ٹرینگل میں تو او اے بھی اکوال ہو جائے گا او بی کے سو سی بھی کیا کر رہی ہے کیا وہ بائی سیکٹ کر رہی ہے اے بی ایٹ او کیا وہ او پہ بائی سیکٹ کر رہی ہے بتاؤ پراتھنا ایم آئی آڈیبل پراتھنا آواز آ رہی ہے پراتھنا کا رسپانس نہیں آ رہا ہے چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ناؤ فورت پوششن دیکھتے ہیں یہ دیا گیا اور یہ ملایا گیا ہے اب دیکھتے ہیں اس میں گیون کیا کیا ہے ایک لائن ایل ہے ایک لائن ایم ہے جو لائن ہوتی تو ڈبل ڈیرو لگتی ہے پی اور کیو تو پی اور کیو میں بھی ایرو لگاؤ وہ بھی لائن ہے پی اور کیو پھر ا ب سی ڈی اوکے ناؤ ایل این ایم آر ٹو پیرلل لائن گیون کیا ہے ایل ایس پیرلل ٹو ایم ایل ایس پیرلل ٹو ایم این ایدر پیرلل لائن پی این کیو پی ایس پیرلل ٹو کیو اتنا دیا ہے ٹو شو دیٹ شو کیا کرنا ہے کی ٹرینگل اے بی سی اس کانگروینٹ ٹو ٹرینگل سی دی ہے کارتک بتائیے ٹو شو کیا کرنا ہے کیوں ہوگا تو جب یہ بتاؤ یہ بات صحیح ہے دیکھو پہلیلوگرام پروو مات کرو جرورت نہیں ہے پہلیلوگرام پروو پر نہیں کیا یہ لائن اس کے پہلیل ہے اور یہ جڈ بن رہا ہے کیا تو کیا یہ انگل اس کے اکول ہو جائے گا اچھا اور اور ایک جڈ بنا لو تو کیا دوسرا انگل بھی اکول ہو جائے گا ایک جڈ میں اور بنا دوں آپ کے لئے کیا یہ بھی ایک جڈ ہے تو کیا یہ انگل بھی اس کے اکول ہو جائے گا اور پھر کیا اے ایس اے اور اے ایسے لگا دو گئے بتاؤ اچھا تو پھر یہ ساری چیزیں ہیں تو بتاؤ اب کارتک کون کون سا ٹرینگل لیں ان ٹرینگل جو دیا ہو کون گونٹ پروپ کرنے کو وہی لے لیا ترو and CBA بولو اچھی بات ہے AC is equal to CA common ہے B سے A چلے پھر C چلے it is equal to DCA DCA اور بولو کیوں ہے ایسا alternate interior angle alternate interior angle ٹھیک ہے اور بتائیے B سے C چلے B سے C پھرے ٹھیک ہے B, C, A is equal to angle D, A, C D, A, C اور B, C, A صحیح چلے بولو d, C, A that is alternate interior angles تو کون سا criteria بنا A, 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 A A, A, A A, A, A so by A, A, A congruency criteria triangle A, B, C is congruency is congruency to triangle C, D, A اور بھی کچھ پوچھ رہا ہے کیا میں اتنا ہی پوچھ رہا ہے hence proof 5th دیکھئے B, C, A B, C, A B, C, A تو D, A, C یہ ایسے چلو کیا یہ parallel lines ہیں ہے نا تو اب B, A, C کس کے ایک پل ہوگا جب B سے ادھر چلنا تو D سے ادھر چلنا یہ نہ کر لینا کہ یہ A سے ہی چلنا بولو کہاں پہ بتاؤ یہ اچھا اچھا اب یہ دیکھو 5th question 5th question میں کہہ رہا ہے کہ line L is bisector of angle A ایک angle A بناو اور A angle کا bisector بھی بناو ایک line لو یہ line L ہے اور یہ angle A ہے line L اس angle A کو bisect کرتی ہے ایسا given ہے line L is angle bisector بی اس پہ کوئی پوائنٹ ہے اور ب سے کیا پرپینڈکولر ڈالا گیا ہے ایک پرپینڈکولر یہاں ڈال دو اور ایک پرپینڈکولر یہاں ڈال دو پرپینڈکولر ڈال دو علیہ اپنٹ ہے اس پرپینڈکولر ڈال 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 دو اے پی بی کیو اس پرپینڈکولر ٹو ایک و یہ بھی دیا گیا ہے اتنی ساری چیزیں دی گئیں ہیں اب انورائد کچھ چیزیں آپ کو پروو کرنی ہیں to show کیا شو کرنی ہے triangle A P B is congruent to triangle A q B تو آپ یہ کریں ان سے شروع کرو بولو ان ٹرائنگل جو دیا ہے بھائی بولو ان ٹرائنگل اپی بی این اب بولیے جو بولنا ہے بی اے پی یعنی بی سے اے چلے پھر بی بی اے پی ایسا کیوں ہے بی اے پی اور بی اے کیوں بی اے پی 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 سیکٹر آف اے پی اور بولو اب بی اے پی بی کو کامان لینا چاہتے ہو ٹھیک ہے اب بی اے پی اے پی کیونکہ دونو طرف اے بی بان رہا ہے اب بی اے پی اے پی بی کامان اور بولو پھر سے بولو کیا چیز ہے ابھی کہاں پروو ہوا ہے دو ہی چیز تو لیئے بی پی اے تو بی پی اے سے چلو نائنٹی ڈگری اے بی پی اے بولو جو دیا ہے بھائی لے نا بی پی اے تو ادھر بی کیو اے چلو بی کیو اے کیوں ایکوال ہوگا ڈیو ایسی نائنٹی ڈگری گی ون اور اپی کرائیٹیری بتاو کیا لگا ہوگے اے 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 یہاں سے شروع کرنا اے اے ایس یہاں سے شروع کرنا یہ نائنٹی دیکھو نا اے 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 ایس اے اے سو سی آرڈر میں آ رہا ہے کی نہیں آپ کیا پوچھا ہی ہو given تو لکھا ہے نا given لکھ دیا by a s بولو لکھ سکتے ہیں ہم نے given بھی لکھ دیا اور clarify کر دیا صرف given بھی لکھ سکتے ہیں each 90 بھی تو ہے so by a s congruency criteria اس سے کیا چیز prove ہو گئی ki a p b کیا یہ congruent ہو گیا a q b k تو یہ اور کچھ پوچھ رہا ہے ابھی تو ایک اور پارٹ پوچھ رہا ہے so second part cp ct سے چیک کر لیتے ہیں وہ کہہ رہا ہے bp is equal to bq تو کیا اس میں bp اور bq آ رہے ہیں اسی order میں to prove bp is equal to bq so by cp ct bp is equal to bq یہاں proof لکھ دینا اور یہاں hence proof لکھ دینا اب دیکھو 6th question پہ آئی ہے 6th question 5th question ڈیسکا ڈیسکا اہاں تو یہ اس کا ڈیسٹنس ہی ہے اگر یہ دونوں ڈیسٹنس ہی ہے کسی چیز کی کسی سے ڈیسٹنس اس کی پرپنڈکولر ڈیسٹنس ہی ہے مان لو اگر ایک پوائنٹ ہے اور آپ سے کوئی کہے کہ اس کی اس سے ڈسٹنس بتاؤ تو کیا پرپینڈکولر نکال ہوگے پرپینڈکولر لیندھی تو نکال ہوگے تو یہ اس کی اس سے ڈسٹنس کیا ہے کیا پرپینڈکولر ڈسٹنس ہے جو پرپینڈکولر ہوتا ہے وہی ڈسٹنس ہوتی کسی پوائنٹ کی کسی لیند سے سمجھ میں آگئی بات لکھ دو so b is equidistant from a p and a q so b is equidistant from a p and a q چھل یہ 6th question کیا کہتا ہے 6th question میں ڈکھایا گیا ہے کی ایک ٹرینگل ایسے ہے اس طریقے سے یہ ایک ٹرینگل ہے اور جو دوسرا ٹرینگل ہے وہ کیسا ہے تو دوسرا ٹرینگل ایسے ہے پلٹ کے بنایا گیا ہے تو یہ چیزیں تو دوسرا ٹرینگل دیئے گئے ہیں اور ان دونوں ٹرینگل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر ملا بھی دیا گیا ہے تو ملایا کیسے گیا ہے اس سے اس کو ملا دیا گیا ہے ملانے کے لئے تو کوئی دکت نہیں ملانا تو ایک فارمیلٹی ہے آپ بس ملا دو ملانے کا کیا ہے ملا دیا لوگ نے بھی ملا دیا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہمیں تو دو ٹرینگل مکھے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ یہ سائیڈ کس کے ایک وال ہے کیا یہ اس کے ایک وال ہے یہ ٹرینگل ہے پلٹ کے رکھا ہے سمجھو ایک ٹرینگل سیدھا رکھا ہے پلٹ کے رکھا ہے اور دوسری سائیڈ یہ سائیڈ کس کے ایک وال ہے کیا اس کے ایک وال ہے ملانے کے لئے ہاں اچھا اچھا اس کے ایک وال ہو گئی اب دیکھو اتنا دیا ہے نیچے والے کو ہٹا دیتے ہیں یہ ہے اور بھی کچھ دیا ہے اور کچھ نہیں دیا ہے بس اتنا ہی دیا ہے ایک اینگل دیا ہے تو اینگل بھی دیکھ لو کہہ رہا ہے کہ یہ اینگل اس اینگل کے ایک وال ہے اب ہم اس میں دیکھ لیں کہ اے بی ڈی ڈی اور سی یہ دیا ہے تو گیوین کیا ہے سکھت میں گیوین ہے اے سی ایز 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 اے اے سی دی پرسویہ جو فیگر میں ہے بھئی گیوین ہے ہے ابھی سیاہ ڈی اے ڈی یہ ہے اور بی اے ڈی اے ڈی ڈی اے 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 ڈی ڈی اے ڈی ڈی اے ڈی توپریوب کرنا ہے بی چیز ڈی اے ترو تکو اچھا روز میں اتنا میں آپ کو انفارمیشن دے سکتا ہوں ماہیں کہ یہ والا ٹرینگل اس کے کانگوینٹ ہے اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا یہ ٹرینگل اس کے کانگوینٹ ہے ابھی ہم اس کو پروپ کر دیں گے آپ اسے کروائیں گے تو آپ مجھے بتائیے ان ٹرینگل کیا لکھوں ان ٹرینگل اے بے اے بے سی لیا اینڈ ایس ایکوال ٹو مات بولو ٹرینگل ایکوال نہیں ہوتے ہیں اب دوسرا ٹرینگل بولو اب یہ تو آپ جانے یعنی اے ڈی ای یہ ٹھیک رہے گا کیونکہ بی اے سی اور اے ڈی جو لائن بینا مارک ہے اس میں وہ لی تو اس میں بھی بینا مارک والی لینی چاہیے کی نہیں ٹھیک ہے کی نہیں تو ہم بھی وہی لیں گے اے ڈی اور پھر بینا مارک والی لائن سو اے ڈی ایک کیا لکھا آپ نے اے بی سی اور دوسرا یہ والا ٹرینگل لو سی نہیں لو یہ سر اے ڈی ہاں اے ڈی یہ سہی ہے ٹرینگل اے ڈی چلو اب مجھے کچھ باتیں بتاؤ کہ کیا کس کے ایکوال ہے ماہی بتاؤ یہ تو گیون ہو گیا اے بی کو آپ نے اے ڈی کے ایکوال بتایا ہے جو کی اور باتاو نہیں ماہی بتا رہی ہے اور بولو اور کوئی چیز بھی تو ایکوال ہے ای سی اے ڈی اے ڈی اچھا اے ڈی اچھا اگر ہم بیچ والے انگل کو ایکس مان لیں بیچ والے انگل کو کیا مان لیں یہ بیچ والا ایکس مان لیں تو یہ مجھے بتاؤ کہ کیا بی اے ڈی اے ڈی اے ڈی اے ڈی اے ڈی کے ایکوال ہے وہ اس میں دیا نہیں ہے تو BAD اس میں دیا ہی نہیں ہے وہ چیز اوپر سے ماں ڈونڈو لیکن کیا BAD EAC کے equal ہے تو وہ given ہے یہ تو given ہے اگر میں دونوں طرف اگر X جوڑ دوں تو if equals are added to equal تو کیا کچھ فرق پڑے گا تو BAD میں بھی X جوڑ دیا اس BAD میں میں نے X جوڑ دیا BAD میں کیا جوڑا اور ادھر والے میں بھی X جوڑ دیا تو سوچو کیا بنے گا اب وہ آپ بتائیے EAC plus X یہ مجھے بتاؤ کی BAD میں X جوڑا تو کیا بنا کیا BAC بن گیا BAC بنا کیا نہیں تو اسے میں لکھ دوں BAC اور یہ بتاؤ کی اگر EAC EAC میں X جوڑا تو کیا بنا EAD دیکھو EAD بنا لیکن ہم EAD لکھیں گے نہیں جیسے آپ نے اس میں BAC لکھا ہے جس میں single dot والے سے چل کے ادھر گئے ہو تو ہم بھی کیسے لکھیں گے DAE لکھیں گے تو ہماری بات بھی بن جائے گی وہ order آ جائے گا DAE ہو جائے آپ نہیں کیونکہ یہ دونوں جھڑ گئے ہیں تو یہ DAE ہو گیا اچھا اب ہمارے پاس جرح سوچو ایک سائیڈ اب بیچ کا پورا اینگل ایکوال ہو گیا کیا بیک لو بیچ کا پورا اینگل اور پھر ایک سائیڈ تو کیا بن گیا سائیڈ بیچ کا پورا اینگل اور سائیڈ تو کون سا کرائیٹیریہ ہے سائیڈ اس اینگل اس اور یہ کون سا پنا اس اینگل اس تو دونوں طرف ایسے اس ہوا تو کون سا سبائی بھئی پہلے تو آپ کانگوینسی پروب کریں تب ہی سی پی سی تی لگا پاؤ گے ایسے بینا کانگوینسی نہیں کی ایکوال نہیں ایکوال نہیں اور سی پی سی تی لگا دیے یہ تو یہ تو دکھاؤ کی بھائی ایسے ایس کونگوینسی کرائیٹیریہ تو جو چیز اوپر لکھی تھی اسی اے ڈی اس کو کونگوینٹ کل دو آپ دیکھو پوچھا کیا گیا ہے آپ سے بی سی ڈی کے ایکوال ہے تو کیا اس میں بی سی ڈی اسی آرڈر میں آ رہے ہیں ہاں تو پھر بھائی سی پی سی تی بی سی اس ایکوال سٹو ڈی سی جو دو ٹرینگل ان کے بچے ہوئے پارٹ بھی ایکوال ہو جاتے ہیں اگر وہ دونوں کونگوینٹ یا سروانگ سام ہے تو ناو سیونتھ سیونتھ کوششن سیونتھ کوششن سوریانس بتائیں گے کیونکہ پچھلا والا اس کی پھو گیا تھا تو یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کی دیکھو کوششن میں کیا دیا ہے کوششن میں دیا ہے کی ایک تو ایک ایسے ٹرینگل دیا ہے اور جو دوسرا ٹرینگل ہے وہ کیسا دیا ہے وہ ایسے دے رہا ہے ایدھر سے ایدھر اور دوسری لائن ایسے جاری اور پھر ملا بھی دے رہا ہے تو دو ٹرینگل دے رہا ہے دو ٹرینگل دے رہا ہے لیکن سب چیز نہیں دے رہا ہے ایک چیز تو آپ کو ایکس لینے ہی پڑے گی مجبوری ہے کیا کریں گے تو یہ بیچ والا میں ایکس لے لوں گا اچھا اے پی ڈ اور ساتھ میں کیا ہے بی پی ای اور کچھ چیزیں بھی دی گئی ہیں کیا یہ انگل کس کے ایک ور دیا ہے کیا یہ اس کے ایک ور دیا ہے ایسا دیا گیا اور کچھ مجھے اور سائیڈ بھی کوئی دیئے کیا اچھا پی میٹ پوائنٹ ہے ایک اور چیز دیا ہے پی کیا ہے کیا ہے کیا ہے کی پی is midpoint OF AB اور پی دیا ہے midpoint d e are the point on safe side b a d a b e b a d a b e a b e اور دیکھو e p a e p a is equals to d p b d p b چلو to prove show کرنا ہے کیا show کرنا ہے triangle d a p is congruent to triangle e b p یہ چیز آپ کو prove کرنی ہے سوریانز prove کروائیے you ہے جو لکھا جاتا ہی دہزائver نہیں کرو ڈی اے پی این triangle ڈی اے پی ہے نا ڈی اے پی ہے تو ڈی اے پی ہے تو اسی کو approval کرنا ہے م Fifirs reck Silent اجل ا سو ای بی پی اب بتائیے آپ کیا کہنے چاہتے ہیں یہ گیس کر رہے ہو کیا کہ یہ ایک کوئل ہے انمان لگا رہے ہو ایسے ہی اپنے من سے سیدھی بات ہے جو چیچ کہیں گئی وہ لکھو کیونکہ اپ بی پی کے برابر ہے پی میٹ پوائنٹ ہے سیدھی بات پی ایس میٹ پوائنٹ آف ای بی اور بولو اے ہاں بولو اے ڈی پی اے ڈی پی کہاں دیا ایک کوئل یہ کہاں ایک کوئل ہے ڈی اے پی ہے ہاں صحیح ہے تو ڈی سے چلو ڈی اے پی جو دیا ہے اپنے من سے گیس مت کرو دیکھنے میں تو ٹرینگل ایک کوئل لگیں گے تو یہ دیا ہے تو ڈی اے پی لو تو وہ کس کا ایک کوئل ہوگا اے ڈی بی پی اور بتاؤ اے ڈی بی پی ایک کوئل دی بی پی اچھا اب یہاں پہ کام کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ٹوٹل اینگل نہیں ہے تو ٹوٹل اینگل ہمیں بنانا پڑے گا تو چلو ای پی ایک کو میں کر دیتا ہوں ای پی اے کس کے برابر آپ کہنا چاہتے ہیں ڈی پی بی ڈی پی اب کیا کروں ڈی پی بی تو لکھا ہے ڈی پی بی ڈی پی بی اب بولو کیا کریں ڈی پی بی اور ڈی پی بی کیا اس میں ایکس جوڑ دیں تو یہ ٹوٹل اینگل ہو جائے گا ایکس جوڑ دیں تو ٹوٹل اینگل ہو جائے اس ٹرینگل کا اس میں بھی ایکس جوڑ دیں اس میں بھی ایکس جوڑ دیں تو کیا ٹوٹل اینگل نہ ہو جائے so e اگر اپد کو جوڑ دے رہے ہیں ایک سامنے لگ دیا ہے تو ایک سکو ہی جوڑ دے رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہو so d p b میں بھی ایک سوڑ دیا تو کون سا اینگل بنے گا بتاؤ سر اے پی ڈی اور ادھر بنے گا جب یہاں سے اے سے شروع کیا بی پی ای یہ ہو گیا اب لگ بھٹ سب بات پوری ہو گئی دیکھ لو اب یہ پورا انگل ایک ہو گیا اور کیا یہ بھی انگل ایک ہو گیا پھر کون سا کرائیٹیریہ بنا ہے کیونکہ انگل بیچ کی سائیڈ اور کیا فول انگل اور ادھر دیکھو انگل بیچ کی سائیڈ اور کیا فول انگل اے ایس اے بنی باگ سبائی اے ایس اے کانگل ایسی کرائیٹیریہ کیا چیز ہو جائے گی اے ایس اے کانگل ایسی کرائیٹیریہ سے ہاں بولو اے 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 اب کیا آپ کانگل کر دو ابھی کچھ کرنا باقی ہے کیا جب پھرائیٹیریہ لگا دیا تو کانگل ایسی تو کرنی ہے اے ای بی پی اب آگے کیا کریں ہم سے کیا کہا گیا کیا اتنا ہی کرنے چانگل کو کہا گیا تھا پارٹ پرن میں بھی کچھ کہا گیا ہے ایسا کچھ پینٹ یہاں بن رہا ہے اے 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 سو is equal to be hence proof یہاں بھی لکھو ہنس پروف یہاں بھی لکھو جہاں بھی جو بھی چیز ہوتی ہے تو ہنس پروف تو سب جگہ ہے ہنس پروف یہ پھر سے دیکھو کی ہمارے پاس دو ٹرینگل ہے کی ایک یہ ٹرینگل ہے ٹھیک اور دوسرا ٹرینگل کیا ہے دوسرا ٹرینگل ہے یہ ایسا دیا ہے کچھ چیزیں دیئے ہیں کہ یہ اس کے ایکوال ہے یعنی پی میٹ پوائنٹ ہے اور بھی کچھ چیزیں دیئے ہیں کہ یہ اس کے ایکوال ہے اتنی چیزیں دیئے ہیں ایک اور بھی چیز دے دیئے ہیں کہ یہ چیز اس کے ایکوال ہے اب دیکھو یہ اے ہے یہ دی ہے اور آپ کو پروف کیا کرنا ہے کہ یہ دونوں ٹرینگل کانگرونٹ ہیں یہ ٹرینگل کس کے کانگرونٹ ہے تو پروف کرنا ہے کہ یہ کانگرونٹو اب دیکھو جسے کانگرونٹ کرنا ہے وہ ایسے ہی لکھ دو اے پی ڈی ٹرینگل اے پی ڈی جب ادھر اے پی ڈی چلے ہو تو ادھر بی پی چلو بی پی اے پی کس کے ایکوال ہے بی پی گیوین کی میٹ پائنٹ ہے پی گیوین ہے آچھا پی اے ڈی کس کے ایکوال ہے یہ اینگل پی بی پی بی ای اور یہ بتاؤ اے پی اے پی اے پی اے کس کے ایکوال ہے اے پی اے پی اے کیا یہ بی پی ڈی کس کے ایکوال ہے بی پی ڈی کس کے ایکوال ہے یہ دیا ہے نا یہ چیز جس کے ایکوال ہے ڈی کس کے ایکوال ہے کیا کیا پی ہاں نہیں یہ اور ہے یہ یہ پھر سے سمجھا رہا ہے تو اے پی اے اور بی پی ڈی کیا یہ گیوین ہے دیکھو بک میں گیوین ہے جو چیز فگر میں بنی ہوتی وہ سب گیوین ہوتی ہے گیوین ہے کیا اے اینگل اس کے ایکوال ہے بتاؤ اے پی اے ڈی پی بھی یہ ہے نا تو کیا دونوں طرف ایکس جوڑ دیں ایکس جوڑ دیں دونوں طرف اے پی اے میں بھی ایکس جوڑ دو ایسا کیوں کیا کیوں کیا کیوں کی اس کے لئے کیا ہمیں پورا انگل چاہیے کیا یہ پورا اگر ٹروٹ کرنا ہے تو لگ دو لگ دو اے پی ڈی لگ دو اے پی ڈی لگ دو دونوں طرف کیا لگ دو اینگل اے پی ڈی اور ادھر بھی کیا لگ دو بی پی ڈی میں بھی اینگل کیا لگ دو اے پی ڈی ایسا کرنے سے کیا ہوگا کیا یہ چیز جو بیچ والا انگل جوڑ دیں گے تو کیا وہ فول انگل ہو جائے گا یہ بیچ کے ٹینگل کا کیونکہ یہ اور یہ مل جائے گا ون اور ٹو ٹھیک ہے تو اب جب یہ دونوں مل گئے بتائیے سو باہی اے پی ڈی اے پی ڈی اس بی پی ڈی بی پی ڈی تو اب ہمارے پاس اے 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 پورا انگل ہے س ہو گیا اور یہاں پر یہ اے 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 اس یہاں بھی پورا انگل ہو گیا سو بائی اے ایس اے کانگروینسی کرائیٹیریا ٹرینگل اے پی ڈی اس کانگروینٹ ٹو ٹرینگل بی پی ای سوریانس کیلئے ایک بار اور بتا دیتے ہیں وہ اور آسان طریقہ یہ دیکھو یہ دیکھو سوریانس اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ چیز ہے اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ بتاؤ یہ والا اینگل اس کے ایکوال دیا ہے کیا 1,2 کے ایکوال ہے کیا بتاؤ 3,4 کے ایکوال ہے اور یہ بیچ میں 5 لے لو بولو اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو ایک بات مجھے بتاؤ کہ کیا اینگل 1 is equal to اینگل 2 اینگل 1 is equal to اینگل 2 اور یہ بتاؤ اے پی کیا بی پی کے ایکوال ہے کیونکہ پی میٹ پائنٹ دیا ہے نا بتاؤ اور بتاؤ اینگل 3 کے اینگل 4 کے ایکوال ہے اور اگر میں 3 میں بھی 5 جوڑ دوں اور ادھر 4 میں بھی 5 جوڑ دوں تو کیا ہمارے پاس ادھر اے پی ڈی بن جائے گا اور ادھر 4 میں 5 جوڑنے سے کیا بنے گا کیا بی پی ای بولو تو اب اے پی ڈی بی پی ای کے ایکوال ہے اب اس کو ٹکڑے کرلو ایک یہ ہے کیا اس کا یہ اینگل اور جو دوسرا والا ٹینگل اس کو بھی الگ سے لے جاؤ ٹکڑے کر کے کہہ دو ہم تو بھائی دونوں تینگل الگ لے جاتے ہیں کیا یہ اینگل اس کے ایک والا ہے یہ والا اینگل اس والے کے ایک والا ہے اچھا کیا یہ اینگل اس کے ایک والا ہے کیا ان دونوں کے بیچ کے سائد ایک والا ہے تو کیا یہ ایسے کرائیٹریہ ہوا بتاؤ سمجھ میں آئی بات کی نہیں بتائیے تو اے ایسے جیسے ہو اسی آرڈر میں لکھو اے ایسے اینگل سائد بیچ میں سائد ہو تو یہ لکھ دینا ہے اور اگر کبھی کبھی ایسے آ جائے کی دو اینگل ایک وال ہو اور ادھر سائد ایک وال ہو جائے تو اے ایسے لکھ دینا کیا پھر سے بولو بیچ میں سائد ہے نا اسی آرڈر میں لینا پڑے گا ایدھر سے چلو گے تب بھی اے ایسے ایدھر سے چلو گے تب بھی اے ایسے اینگل پڑی پھر سائد پڑا 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 یہ یہ ہے اس میں اس میں پڑ رہا ہے اپنے منز سے اچھلک نہیں جا سکتے ہو ایک اینگل پڑتا ہے پھر اس کے بعد سائد پڑتی ہے اس میں پڑ رہا ہے اس میں پڑ رہا ہے لیکن وہ ایک وال نہیں ہے تو ایک وال کیا ہے میں دو ترنگل میں اگر یہ چیز ہیں تو دو ترنگل میں دو اینگل اگر اکوال ہوں ایک وال ہیں ایک وال ہے تب فور ہلاساس جو اکوال ہے اسی یہ ٹرهای اسے چھوڑ دیا جاتا ہے تو انگل انگل سائد انگل انگل سائد آپ کیا کیا چیز اکوال ہے یا اسے ایسے ژروب سکتے مہم نے بولا sucks ایسے لکھ دیں ہے وہی وہی دیکھتے رہنا تو پتا چل جائے گا اب دیکھو کی ایرتھ کوششن دیکھو ایرتھ کوششن کیا کہتا ہے کی رائٹ اینگل ٹرینگل ہے کون شاہ ہے اے بی سی تو پہلے اے بی سی بناو یہ ہے اے بی سی یہ رائٹ اینگل ٹرینگل ہے سی پہہ رائٹ اینگل ایمیز دہ میٹ پوائنٹ اس کا میٹ پوائنٹ ہے اور سی اس جوائنٹ ٹو ایم سی نہ صرف ایم سے جوائنٹ ہوتا ہے بلکہ اسے آگے بڑھا بھی دیا جاتا ہے آگے بڑھا سی کو ایم سے نہ صرف جوائنٹ کیا لیکن آگے بھی بڑھا دیا پرڈیوز تو ای پوائنٹ ڈی سچ دیکھ ڈی ایمیز ڈی ایم آگے بڑھایا کہ یہ دونے اکوال ہوئے اور کیا ایم بھی میٹ پوائنٹ ہے کیا اے بی کا گیوین میں کیا دیا ہے بتاؤ کی ٹرینگل اے بی سی اسے رائٹ انگل ٹرینگل رہا ہے اے بی سی دیdropا ہے کیا اے بی سی دیا نا اے بی سی دیارے att c سی پہ رائٹ انگل ہے اور اور کیا چیز دیا ہے کیا ei اے اہم ڈی ای ایم ڈی ایم دیا ہے کیا اے بی انڈ پوائنٹ دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ cm جو ہے کیا ڈی ایم کے ایکوال ہے میٹ پوائنٹ پر ملایا اور تب تک آگے بڑھایا جب تک کہ یہ دونوں ایکوال نہ ہو گئے پڑھو اتنا آگے بڑھایا کہ ڈی ایمیز ایکوستو سی ایکوال پڑھو چوتھی لائن لکھئے پڑھا اچھا اتنا کر دیا پھر اس جب وہ آگے بڑھا دیا اور جہاں تک ایکوال ہو گیا پھر اس کو ملا دیا ڈی ایس جوائنڈ ٹو بی ڈی ایس جوائنڈ ٹو بی اتنا کام کیا گیا تو اب ہمارے پاس ہم کو بتانا ہے کہ ای ایم سی بی ایم دی کے ایکوال ہے دیرہ تو پروف تو کیا چیز پروف کرنی ہے ای 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 کون سا ٹینگل ہے کیا یہ اور بی ای 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 ا لکھا ہے کوششن میں پہلی لائن پڑھو m is midpoint of a b a m c is b m d b m d یہ پروف کرنا سوریان سٹائی کرو گے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک کر لو سر a m is equal to b m کون کون سا ٹرینگل لے رہا a m is equal to b m a m d in triangle a m c a m b ٹھیک ہے تو یہ آپ نے a m کو b m جو بھی لینا اسی سے لینا کیوں ایک قول ہے بتاؤ اور بولو m c m c ام sig ڈیا 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 اچھی بات کہیے آپ نے m c ڈیا 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 کیا م اپنے من سے اندازہ کارتیک بولو ایم سی پہلے بول لائے ایم سی پہلے اب جو بھی ہے اگر نئی ٹھیک ہے ایم سی لیا تو بی ایم دی وہی لیا ہے اوڈر ٹھیک لیا ہے بی ایم دی بولا ہے نا ادھر سو اے ایم سی یہ کیوں ہیں بی ایم دی دیت ایس ورٹیکلی اپوزٹ اینگل سوریانس اس میں کون سا کرائٹیریہ بنا اب دیکھو سب کچھ ہو گیا اب کرائٹیریہ بتانا ہے بتا دو یہ اینگل اس کے ایک والے بولو سو بائی ایس اے ایس کانگروینسی کرائٹیریہ ٹرینگل اے ایم سی اس کانگروینٹو ٹرینگل بی ایم دی ہینس پروپ باقی اس کی چیزیں آپ کو اتنی بات سمجھا گئے کی نہیں کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس میں تین پارٹ اور ہیں یہ نیکس کلاس بتائیں گے اتنا ہی رکھو کیا pages نیکس کلی ٹ گیPre hopes ٹرینگل